بسم اللہ الرحمن الرحیم کشکول معرفت چند روایات کی تحقیق از موضوعات کبیر حسب زیل روایت کی ملع علی قاری رحمت اللہ علی نے موضوعات کبیر میں حسب زیل تحقیق تحریر فرمائیے نمبر ایک من احب کریمتی ہی فلا یکتب بعد العصری قول مشایخ ہے امام احمد نے اس کی اپنے احباب کو وسیعت فرمایا کرتے تھے کہ بعد اثر لکھنا آنکھوں کو مذر ہے نمبر دو علم دو ہے علم مذاہب اور علم اجسام یہ قول موضوع ہے نمبر تین علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل قال الدمیری والعشقلانی لا اصل له العلماء ورزت الانبیائی صحیح ہے نمبر چار انا عند المنکسرت قلوبهم اور ما وسعنی ارضی ولا سمائی ولیکن وسعنی قلب عبد المؤمنی صحیح ہے نمبر پانچ مسارعتہ علیہ الصلاة والسلام بابی جہل لا اصل له نمبر چھے مداد العلماء افضل من دمش شہدائی فیہی کلام صحیح روایت یہ ہے یوزن یوم القیامت مداد العلماء بدمش شہدائی دنیا کے متائے غرور ہونے کا مطلب دنیا مطلق بری نہیں ہے بعض نادان صوفی ہر وقت دنیا کو لات مارو دنیا کو لات مارو کہتے رہتے ہیں چند دن تھانے کو نہ ملے تو یہ لات بھی مارنے کو نہیں اٹھ سکے گی دنیا دھوکے کی پونجی جب ہے جب یہ آخرت سے غافل کر دے اور اگر دنیا کو آخرت کا ذریعہ بنا لیا جائے یعنی اللہ کے دین کی شعات میں علماء و مشایخ کی خدمت میں صرف کرے تو یہی دنیا بہترین مطا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ اَيْ لِمَنِ اِطْمَأَنَّ بِهَا وَلَمْ يَجْعَلْهَا زَرِيْعَةً لِلْآخِرَتِ وَمَطِيَّةً لِنْعِيمِهَا روی عن سعید بن جبین رحمه اللہ الدنیا مطاع الغرور ان الهدك عن طلب الآخرة فَأَمَّا إِذَا دَعَتْكَ إِلَى طَلَبِ رِضْوَانِ اللَّهِ تعَالَى وَطَلَبِ الْآخِرَتِ فَنِعْمَ الْمَتَاعُ وَنِعْمَ الْوَسِيلَةُ فائدہ خلاص ترجمہ وحیجو پر مذكور ہوا تخلیق انسانی کا مقصد وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ قال مجاهد أي ليعرفون هو مجاز مرسل من اطلاق اسم السبب على المسبب ولعل السر فيه التنبيه على أن المعتبر هي المعرفة الحاصلة بعبادته تعالى لا ما يحصل بغيرها كمعرفة الفلاسفة قال مجاهد إن معنى ليعبدون ليعرفون حضرت مجاہد تابعی رحمه الله مکی جو وقت کے امام قرآت اور تفسیر تھے انہوں نے ليعبدون کی تفسیر ليعرفون سے فرمائی ہے یہ مجاز مرسل ہے عبادت سبب معرفت ہے مسبب کو سبب کے نام سے تعبیر فرمایا گیا اور اس میں حکمت یہ ہے کہ معرفت وہی معتبر ہے جو عبادت سے حاصل ہو نہ کہ جیسا فلاسفہ وغیرہ کو زعم ہے کہ شریعت سے بے نیاز ہو کر اپنے طریقوں سے معرفت حاصل کرتے ہیں عزاء خلق کونین ہے جس سے دولت کونین عطا ہوتی ہے جب خلق میں بہت مقبولیت و شہرت ہو جاتی ہے اور ہر طرف سے تعریفی کلمات کانوں میں پڑتے ہیں تو سالک کی طبیعت پر اس کے اثرات کچھ نہ کچھ ضرور مذر پڑتے ہیں جس کو وہ اپنے بزرگوں کی تربیت اور ان کے ارشادات کی روشنی میں برا سمجھتا ہے لیکن طبعہ مغلوبیت رہتی ہے اور آثار مذرد دفع نہیں کر پاتا حق تعالیٰ کی طرف سے گاہ گاہ تکوینی طور پر ایسے مقبولین کی حفاظت کے لئے اسباب پیدا کی جاتے ہیں جیسا کہ وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوبًّاً میں اشارہ ہے اور یہ جعل تکوینی ہے تشریعی نہیں یعنی حق تعالیٰ کی رضا اس کے ساتھ متعلق نہیں پس اولیاء کرام کے لئے بعض دشمن پیدا کر دی جاتے ہیں اور وہ ایسی گستاخی اور عیضہ رسانی تحریراً یہ تقریراً کرتے ہیں کہ سب نفس کا غبار جھڑ جاتا ہے حکیم الامت تھامیر رحمت اللہ علی نے فرمایا کہ ایک صاحب نے مجھے خط میں گدھا لکھا ہے پھر فرمایا کہ تلخ دوائیں کونین کا کام کرتی ہیں جو عجب اور کبر سے سالک کو پاک کر کے نسبت معلومہ کی دولتیں کونین عطا کرتی ہے اس تکمینی تربیت سے تکبر اور عجب اور خطبینی کا ملیریا اپنے عاشقوں پر نہیں چڑھنے دیتے ہیں کہاں جائے بندہ گنہگار تیرا قُلْ يَا عِبَادِيَا الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَتُوا مِنْ رَحْمَتِ اللَّهِ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے گنہگار بندوں سے فرما دیجئے کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہوں عبادی میں یائے متکلم میں عظیم رحمت حق کی تجلی پوشیدہ ہے اپنی طرف نسبت کر کے فرمانہ اپنے تعلق خاص کا ادھار ہے جیسے کوئی شفیق باپ کہے اے میرے نالائق لڑکو بری عادتوں کے قریب بھی نہ جاؤ اور معافی مانگ لو اس میرے والی یا میں کیا لطف ہے وہ شاق ہی سمجھ سکتے ہیں حی علی الصلاة کا عاشقانہ ترجمہ حی علی الصلاة کا لغوی ترجمہ تو یہ ہے کہ آؤ نماز کی طرف لیکن احقر اس کا عاشقانہ ترجمہ یہ کرتا ہے کہ اے ایمان والو تیاری کر لو وضو وغیرہ کر کے مالک اپنے غلاموں کو یاد فرما رہے ہیں ہائے اس ترجمے سے وجد آ جاتا ہے ہمارے اہلِ علم احباب نے بھی اس ترجمے سے خوب لطف حاصل کیا